جیت کی بات میں نہیں کرتا ہوں کیا یہ ہماری پولیٹیکل ویل نہیں تھی کہ پاکستان کی ایک لاکھ فوج نے ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دی ہے پولیٹیکل ویل مطلب ائر فورس کا استعمال نہیں کیا آپ نے پولیٹیکل وہاں پہ آئی ہے اور ایک ایک لاکھ فوج ہی ہم نے گرفتار کر لیے پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آج بنگلہ دیش کی موجود کی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری پولیٹیکل ویل کیا ہے لیکن پاکستان کے ساتھ اگر بات چیت فیل ہوتی ہے تو جنگ کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ایک کونے پہ چین ہے دوسرے کونے پہ پاکستان ہے اور لیڈرشپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ ہمیں کون سا قدم اٹھانا کسی ملک کو لیٹ کرنے کے لیے ایک منٹ کسی ملک کو لیٹ کرنے کے لیے دو چیزوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے فارسائٹڈنیس اور تھوٹ صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک دم فیصلہ کر لیا جائے سوچنا پڑے گا کہ ہمارے اس قدم کا کیا نتیجہ نکلے گا پاکستان سے ہم دس گنا زیادہ طاقتور ہیں لیکن اس کے باوجود لیڈرشپ جو فیصلہ کرے گی راستیدلوی صاحب آپ نے بہت اہم بات کہی دور درشتی اور سوچ تھوٹ جو آپ نے کہا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اور جب بات راز نتیق دلوں کی آتی ہے ایک چھا شکتی کی آتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کمی اسی کی ہے دور درشتی کی اور سوچ کی بات چیت ہم کریں گے جاری رکھیں گے اور تمام سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے لیکن بریک کے بعد بلکل ضرور بریک لینا پڑے گا کیونکہ یہاں پر بریگیڈی ار مشرا بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور ایرماشل کاک صاحب بھی ریسپونٹ ضرور کرنا چاہ رہے ہیں لیکن تھوڑا سا رکنا پڑے گا سر آپ دونوں سے ہم آپ کی دونوں کی پرتک لیائے لیں گے ترانت لوٹتے ہیں دیکھتے رہے گی نیوز 24 ترانت لوٹتے ہیں اپریشن سلادین کو جس طرح سے امریکہ نے مار گرایا لیکن ہم تو بہت زیادہ آتنگواد سے پیڑت ہیں پربھاوت ہیں اور صرف وجہ ایک ہے پاکستان کیونکہ پاکستان شرنگاہ ہے شرنسطلی بنا ہوا ہے ایک بہت خاص مہمان یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں بریکیڈیر ڈاکٹر بی ڈی مشرا این ایس جی کے آپ ہیڈ بھی رہے ہیں اور جس طرح سے این ایس جی کمانڈوز نے ممبئی آپریشن گیا تھا آپ سب ہم جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے بریکیڈیر مشرا سر آپ کو لگتا ہے کہ ہر طرح سے کیپیبل ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں آپ کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں ہماری فورسز کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر پائیں اس کیپیلٹی میں پانچ ایلیمنٹ ہوتے ہیں پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ پانچوں ایلیمنٹ ہمارے پاس کیپیلٹی میں ہے یا نہیں ایسے آپریشن کی بات جو کر رہے ہیں جس آپریشن کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں پانچ کیپیلٹیز ہی ہیں پہلے کیا آپ کی سینہ کیپیبل ہے ایسا آپریشن کر سکتی ہے نہیں دوسرا کیا آپ میں پولکل اکشا سکتی ہے کہ آپ ایسا آپریشن کرائیں تیسرا کیا آپ میں وہ ٹیکنیکل کیپیلٹیز ہیں جس سے آپ جائم کر سکیں اور آپریشن آپ کے سکسپل ہو سکیں چوتھا کیا آپ میں ڈیسیشن میکنگ کا وہ ایلیمنٹ ہے جو فانس رسیشن میکنگ کے لئے امپورٹنٹ ہے یا بیوروکریٹک ہے اور پانچوان کیا آپ ایسے آپریشن کو سیکرٹ رکھ سکتے ہیں ٹاپ سیکرٹ رکھ سکتے ہیں اگر یہ پانچو کیابلٹیز ہیں تو آپ کر سکتے ہیں آنسر یہ ہے ہم اسٹرائیک اور اس کی بات نہیں کر رہے کیونکہ ہم جانتے ہیں امریکہ کی طرح پاکستان پر جس ڈنگ سے امریکہ نے کیا ہم نہیں کر سکتے اور ساید انڈیا کا پولٹیکل سسٹم اس کی اجازت نہیں دے گا سوال سب سے بڑا لارجر یہ ہے یہ جو دس لوگ ہیں یہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ان دباؤ بنایا جائے یا داؤد ابراہیم کیسے انڈیا آئے یا پاکستان کیسے جھکے یہ بہت بڑا سوال ہے آپ دباؤ بنا کے کرنا چاہتے ہیں پولٹیکل سسٹم سے کرنا چاہتے ہیں یا آپ ہارٹ پرسوٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہارٹ پرسوٹ بھی ایک گیون ایک آلٹینٹیو ہے اور اس آلٹینٹیو کے طرح آپ یہ سا آپ کے پاس واپس آؤں گا ممبئی سے ہمارے گیسٹ ہیں وائسی پوار صاحب بہت دیر سے ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات نہیں کر پا رہے تھے ہارٹ پرسوٹ کی بات بھی سنی پولٹیکل ویل پاور کی بات بھی سنی آپ نے نیتاؤں کی بات چیت بھی سنی اور آپ نے وہ لسٹ کی بھی بات سنی جو لسٹ ہے جو ہم لگاتار درشکوں کو دکھا رہے ہیں اور آدوانی آج سے ساتھ آٹھ سال پہلے بیس موسٹ وانٹیڈ کیلس پاکستان کو دے چکے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ تو اسامہ کو نپٹا چکا لیکن جو ہمارے اسامہ ہیں جو پاکستان میں کیا ان کا بھی کبھی علاج ہو پائے گا یا اسی طرح سے لا علاج رہ کر بھارت کی سرجمی پر آتنک وادی گتی ویدھیوں کو انجام دیتے رہیں گے علاج کرنا بھارت کیلئے بہت ڈیفکلٹ ہے باوجود اس کے کی کیپیبلیٹیز ہمارے پاس میں ہے باوجود اس کے کی پولٹیکل ویل بھی شاید بنا سکتے ہیں لیکن پاکستان امریکہ چائنا اور انڈیا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تلنا نہیں ہو سکتا ہے انڈیا کے پاس میں طاقت ہے لیکن جتنا وار صرف پاکستان سے نہیں کرنا ہے پاکستان جو پر حملہ کر دیا تو پھر باقی کی چھپنے بیٹنے والے ایک طرف سے امریکہ آئے گی ایک طرف سے چائنا آئے گا اس لئے یہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں as a police officer کہ اس کے لئے ایک طریقہ تھا جو ہم نے شاید بہت پہلے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا کیونکہ بھارت میں جو جو ہوتا ہے اس کے لئے بھارت میں کا خود لوکل آدمی جو ہے کوئی نہ کوئی سپورٹ کی بگر دعوت ابراہیم ہو یا کوئی بھی آستی ہو یہاں آکے آپریشن نہیں کر پائے گے جبکہ بھارت کا کوئی سامین نہیں ہے اور یہ کرنا ہے تو ان کے جو آدمی یہاں پر ہے جو ان کے کام آتے ہیں باوجود کی چھبیس گیارہ کو بھی لوکل آدمی کے سپورٹ کی سوا نہیں آپریشن ہو سکتا تھا لیکن ہم بار بار ڈینائے کرتے رہے کہ اس میں کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا لیکن لوکل ہینڈ کے بگر یہ مطلب مختار ابباس نکوی صاحب ایک بار توڑ دیا جائے تو دعوت ابراہیم اپنا کتنا بھی تاکر لگا مختار ابباس نکوی صاحب بریک کے بعد ہم واپس لوٹیں گے تو آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے پاکستان بار بار جھوٹ بولتا ہے چاہے کساب کے پاکستانی ہونے کی بات ہو چاہے کرگل میں گھسپیٹ کی بات ہو جب بھی دیکھیں پاکستان جھوٹ بولتا ہے ہم یقین کرتے ہیں ہم باتچیت کرتے ہیں ترہ ترہ کی ڈپلومیسی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہوتا وہی ہے جو پاکستان میں بیٹھے آتنگ کے آقا کرتے ہیں صحیح تو ترنت لڑتے ہیں اس چرچہ کو جاری رکھیں گے لیکن یہاں پر پوار صاحب کی بات سے ایک بات اور نکل کر آئی ہے کہ لوکل نیٹورک بھی اور گھوم پھر کر جس طرح سے برگیڈر مشرا نے بھی کہا تھا کاک صاحب نے بھی کہا بکشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں پولٹیکل ویل کی کبھی ضرور ہے تو سوال سب سے زیادہ دونوں نیتاؤں پر نقوی صاحب اور علوی صاحب پر ترنت لڑتے ہیں ترہی نیوز ٹویڈی پار آدھنگ بادیوں کا اگر چھپنے کا سب سے اچھا گوئی ٹھکانہ ہے تو وہ ہے پاکستان پاکستان اس بات سے ضرور انکار کرتا رہا لیکن لادین کے وہاں ہونے مارے جانے کے بعد اب اس کی پول کھل گئی ہے ہمارے ساتھ ہماری سیناؤں کے تمام برشت آدھیکاری یہاں پر ہیں سب یہ بولتے ہیں کہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے ہو سکتا ہے سب کچھ لیکن پولٹیکل ویل کی کہیں نہ کہیں کمی اور دو نیتہ بھی ہیں راشد صاحب پھر سے سوال آپ سے کیا ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں اگر ہم نہیں جانتے تو آپ بتا سکتے ہیں ہم جاہر ہیں ہم جس ڈھنگ سے امریکہ نے کیا جس ڈھنگ سے امریکہ نے پاکستان میں گھس کر اسامہ کو مارا ہم نہیں کر سکتے نہ ہم امریکہ ہیں نہ پاکستان پر ہم اس طرح سے حابی ہو سکتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے چونکہ ستہ دھاری دل کے آپ نیتہ ہیں جنتہ یہ جاننا چاہے گی پورا دیس یہ جاننا ہمیں سا چاہتا ہے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم کر کیا سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے کہ یہ آتنک وادی جو پاکستان میں ہیں جس میں داؤد نمبر ون ہے جس میں حافظ سعید سے لے کر اور تمام لوگ ہیں اٹھارہ انیس لوگ جس کے لسٹ سرکاریں بار بار پاکستان کو دیتی رہی ہے کیا کر سکتے ہیں کہ یہ سرنڈر کریں یا پاکستان مجبور ہو یہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے دیکھئے صرف دو راستے ہیں باتچیت کا ایک راستہ ہے جس سے کوئی بہت نتائج نکلنے کی امید مجھے بلکل نہیں آپ نے بلکل ٹھیک کا پاکستان لگتار جھوٹ